ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں ایک بہت ہی روچک جانکاری جو کی ہے اسیریا کی سببتہ کے بارے میں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بیبی لونیا کے شاشک ہم مرابی کی مرتیو کے بعد بیبی لونیا کا سامراجہ کمزور ہو گیا تھا جس کا خامیازہ بیبی لونیا کو بھگتنا پڑا اور اس کے بعد اسیریا کے لوگوں نے بیبی لونیا کے چھیتر پر قبضہ کر لیا اسیریا کے لوگ کسی بہاری جاتی وہ سمو کے لوگ نہیں تھے بلکہ وہ بھی میسو پوٹامیا کے ہی رہنے والے تھے ان کے راجے میں ایک اسر نامک نگر تھا جس کی وجہ سے ان کو اسیرین کہا جاتا تھا اسیریا کے شاشک کا نام تھا اسیری بینی پال اسیریا کی سبیتا و راجنیتک جیون کے بارے میں جانے تو اسر نگر اسیریا کی راجدھانی تھا نینیوے نگر اسر نگر سے ساٹھ میل اٹھر میں استدھت تھا شروعات میں نینیوے نگر ہی اسیریا کی راجدھانی تھا جو کی دجلہ ندی کے کناریں استدھت تھا اسیرین سبیتا میں راجہ کو بھگوان کا پرتی ندھی مانا جاتا تھا اور اسیریا کے لوگوں کے آرTHIC جیون کی بات کرے تو اس سبیتہ میں بیبی لونیا کے لوگوں کی طرح ہی ان کی بھی مکھے کار کرشی ہی تھے اور ان کا جیونیاپن کرشی سے ہی چلتا تھا اسیریا کے لوگوں نے لوہے کا بھی پریوک کرنا شروع کر دیا تھا اور اتحاس کاروں دوارہ یہ بھی مانا گیا ہے کہ اسیریا کے لوگوں نے ہی لوہے کے آوزاروں کا سرپرتم استعمال کیا ہے اور اس کی خوج بھی اسیریا کے لوگوں نے کی ہے اگر ہم بات کریں اسیریا کے لوگوں کے سارف جنک جیون کی تو اسیریا کا بھی سماج بیبی لونیا کے سبیتہ کی طرح ہی تھا تین ورگوں میں ویباجت پہلا ورگ تھا اچھ ورگ اور دوسرا مدھیم ورگ تیسرا نمن ورگ اچھ ورگ کے لوگوں میں پروہت و سامنتوں کو شامل کیا جاتا تھا مدھیم ورگ کے لوگوں میں کسانوں ایوم ویپاریوں کا نام آتا تھا تتھا نمن ورگ میں داس لوگ آتے تھے وہیں دھارمک جیون کی بات کریں تو اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ اسیریا کے لوگ اسر مردک واہ اس طرح کی پوجہ کرتے تھے تو آئیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے جانے کی اسیریا کے لوگ بیگیانک جیون و ساہتے کے بارے میں کیا جانتے تھے اسیریا کی سبیتہ کے دوران بیگیانک چھیتر میں باقی سبیتہوں کے مقابلے اتیدک بردی ہوئی تھی اسیریا کے لوگوں کو عوشدیوں کا گیان بیبی لونیا کی سبیتہ سے پرابت ہوا تھا جس سے انہوں نے عوشدیوں کے چھیتر میں کافی گیان پرابت کیا تھا اس سبیتہ میں بھی لوگوں کو کھگول شاستر کا گیان پرابت تھا ساتھ ہی ساتھ انہیں ونسپتی ویگیان کا بھی گیان تھا جس کے مادیم سے انہوں نے ایسے پودھوں کی سوچی بنائی جس کا عوشدیوں کو بنانے میں کیا جا سکے تو دوستو ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مس نہیں کر پائیں تو دوستو آپ اس طرح کی دھیر ساری جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے